آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس خبر سے آگے میں آپ کا در مقدم ہے اپنے آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے دلی سے صرف پیسٹھ کلومیٹر دور ایک ٹٹولی گاؤں ہے جو ہریانہ کے زلہ روحتک میں آتا ہے اس ٹٹولی گاؤں میں نیوز میکس کی ٹیم کل گئی تھی اور ہم نے وہاں جا کر کے ایک معاملہ کافی سرخیوں میں ہے کہ یہاں پر ایک تغلقی فرمان پنچایت کے ذریعے جاری کیا گیا ہے بائیس اگست یعنی بقرائیت کے دن عمر نام کے ایک ویکتی نے ایک بچیا کو ڈنڈا مارا تھا جس کی وجہ سے اس بچیا کی موت ہو گئی تھی وہ جو ڈنڈا مارا گیا تھا وہ اپنی بھتیجی کو بچانے کے لیے وہ ڈنڈا مارا تھا کیونکہ بھتیجی اچانک چلائی اور جب وہ جا کے دیکھا تو بچیا نے اس کے پیٹ میں سینگ مارا تھا جس کو بچانے کے لیے اس نے اس کو ڈنڈا مارا اس کے بعد بچیا وہاں سے چلی گئی لیکن تھوڑی دیر بعد وہ مرت عوستہ میں ملی جس کو لے کر گاؤں کے لوگوں نے پورا باویلہ مچا دیا عمر نے بہت معافی تلافے کی گاؤں کے لوگوں نے اس وقت تو معاملہ ٹھنڈا کر دیا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد آس پاس کے تمام گاؤں اکھٹا ہو گئے اور اس کے بعد معاملہ پولیس میں پہنچا عمر کو گرفتار کر لیا گیا عمر ابھی بھی صلاحوں کے پیچھے ہے لیکن ابھی انیس ستمبر کو آس پاس کے کئی گاؤں کے لوگ گاؤں میں اکھٹا ہوئے مسلمانوں کے کچھ لوگوں کو بلائے گیا اور اس کے بعد ایک تغلقی فرمان چاری کیا گیا جس میں کچھ اس طرح سے فیصلہ لیا گیا نمبر ایک کوئی بھی ویکتی گاؤں کے اندر ٹوپی نہیں پہنے گا دوسرا جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی ویکتی داڑی نہیں رکھے گا اور جس کے پاس داڑی ہے وہ اپنی داڑی کٹوالے اس کے بعد ہی اس کی انٹری گاؤں کے اندر ہو سکتی ہے تیسرا جو اہم فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی بچے کا نام مسلمان نام پر نہیں رکھا جائے گا بلکہ ہندو نام پر رکھا جائے گا اس میں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انیس سو سیتالیس کے بعد اس گاؤں میں زیادہ تن لوگوں نے اپنے نام غیر مسلموں پر رکھے ہوئے ہیں بیس سے پچیس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں یعنی اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں تھوڑا بہت لوگ کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے جس طرح سے نیٹ سے جڑے ہیں یا اس کے علاوہ رخ تک وغیرہ جب ان کا آنا ہوتا ہے وہ مساجد میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں تو لوگ کوشش کر رہے ہیں تبلغی جماعت بھی یہاں پر تھوڑا بہت کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے اب اپنے بچوں کا نام مسلمانوں پر رکھنا شروع کر دیا مسلم ناموں پر رکھنا شروع کر دیا ہے عربی ناموں پر رکھنا شروع کر دیا ہے جس کو لے کر پنچائت نے اعتراض جتایا اور کہا جس طرح سے پہلے دو ناموں پر آپ نام رکھتے رہے ہیں اسی طرح سے آپ کو اب تبارہ وہی نام رکھنے ہوں گے اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ مسجد کے اندر نماز آدھا نہیں کی جائے گی وہاں پر ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اس کو بنایا گیا تھا لیکن بقاعدہ طور پر اس کو مسجد نہیں بلکہ ایک ہال تھا جس میں لوگ نماز پڑھا کرتے تھے بہت ہی کب مسلم آبادی ہے جو نماز پڑھا کرتی تھی پچیس ستیس لوگ بتایا جا رہے ہیں جو پاپندی سے نماز آدھا کیا کرتے تھے حالکہ گاؤں کے اندر ایک سو پچیس مسلمان ہیں وہ بیس ہزار کی آبادی گاؤں کی بتایا جا رہی ہے تو نماز مسجد میں نہیں آدھا کی جائے گی اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو لوگ اپنے گھروں کے اندر نماز آدھا کریں اس کے علاوہ یہ قبوستان کی زمین ہے جس کو یہ کہا گیا ہے کہ اس زمین کو کیونکہ وہ گاؤں کے اندر آگئی ہے اس کو پنچائت کے حوالے کیا جائے گا اور اس کے بعد پنچائت اپنی مرضی سے گاؤں سے باہر کچھ زمین مسلمانوں کو دیکھیں تو اس پورے معاملے پر ایک معاملہ میرے سامنے آیا ایک ویکتی ہے مہندر فوجی نام کے جن سے میں نے جا کر کے ملاقات کی حالکہ وہ رہتک میں رہتے ہیں وہ گاؤں میں نہیں رہتے لے ان کے بھائی ان کی ماں گاؤں کے اندر رہتی ہیں اکثر وہ گاؤں آنے جانا کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس واردات کے بعد ان کا بچہ جو غیر مسلموں کے ساتھ کھیل لہا تھا تو غیر مسلموں نے یہ کہا کہ اپنے باپ سے کہو کہ وہ اپنے داڑی کٹوا دے نہیں تو ہتیا کر دی گئے گی اس طرح کی بات کہی گئی جس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماں نے بھی ان کے اوپر دباؤ ڈالا بیٹا تو اپنے داڑی کٹ آلے بعد میں بھی رکھ سکتا ہے ابھی ماحول ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے مہندر نے اپنی داڑی کٹوا دی آپ ان کے دونوں ہی فوٹو ٹی وی سکین پر دیکھ سکتے ہیں ایک جب فیصلہ آیا ہے اس سے پہلے ماشاءاللہ ان کی پوری داڑی ہے جماعت میں اکثر جائے کرتے ہیں تین دن ابھی پیچھے ہی لگا کر آئے ہیں داڑی کٹوانے سے پہلے تو آئیے آپ کو سناتے ہیں جو ہم نے ان سے بات کی ٹیٹولی گاؤں میں جو تغلقی فرمان جاری کیا گیا ہے روحتک کا یہ ٹیٹولی گاؤں ہے جہاں پر تغلقی فرمان جاری کیا گیا ہے جس میں کئی چیزیں مسلمانوں کے اوپر دھوپی گئی ہیں کہ مسلمان نہ تو داڑی رکھیں گے اس کے علاوہ بچوں کا نام مسلمانوں کے اوپر نہیں رکھیں گے بلکہ ہندووں کے اوپر رکھیں گے جو حالکہ سنتالیس کے بعد زیادہ تاج لوگوں نے اپنے گاؤں ہندو پر رکھ لئے تھے ہمارے ساتھ مہندر جی ہیں جو ٹیٹولی گاؤں کے ہی ہیں مہندر فوجی جی ہیں جن سے ہم بات کریں گے اس پورے معاملے پر جب یہ تغلقی فرمان جاری ہوا تو اس کے بعد انہوں نے بھی اپنی داڑی کٹوالی ہمارے ساتھ موجود ہیں مہندر جی کیا کہیں گے کس طرح کا یہ فرمان جاری کیا ہے یہ گاؤں کی پنچائت پچیس آدمی کٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنا فیصلہ لیا اور ہمارے سمجھدائے کے تو پانچ ساتھ آدمی وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہمارے لوگوں نے اس کو سبیکار کر لیا اور انہوں نے جو بھی اپنے کچھ اپنے جان بچانے کے لئے گاؤں میں بسا رہنے کے لئے یا گاؤں میں اپنا بسیرہ رکھنے کے لئے گریب لوگ ہیں گاؤں چھوڑ کر کھا جائیں گے کھانے کی بھی مشیبت ہے پرابلم ہے تو کہا ہم چھوڑ کے کھا جائیں گے اس لئے لوگوں نے ان کا فیصلہ اس کو سبیکار کر لیا accept کر لیا اور اس وجہ سے میں نے بھی داڑی رکھی تھی لیکن ہماری ماں جب وہ گائے مری وکرائد کے ٹائم پر تو کافی پریشان ہوئی اور بیٹا کوئی مارے گا کوئی کٹ دے گا کوئی چوٹ مار دے گا داڑی پھر رکھ لینا تو میری ماں روتی رہی تھی چیار دن اس کی لاج رکھنے کے لیے اس کا بچن رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے میں نے اپنی داڑی کو کٹانا وچیت سمجھا اور اس کو اور ابھی گاؤں والوں کی طرف سے تو گاؤں والوں نے ابھی ایک بیچ میں لڑکا ایک ایک سپائر ہو گیا تھا ہمارے سمدائے کا گرگامہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ٹریک ڈرائیور تھا اس کو بھی دفنانے کے ٹائم پر لوگوں نے کافی ہلا گلا کیا کہ دفنائیں گے نہیں دفنانے نہیں دیں گے تو پھر یہاں سے پرشاسن گیا ایس پی صاحب گئے ڈی ایس پی صاحب گئے اور بہت ساری پولس فورس ہی کٹھی ہو کے گئی پھر انہوں نے گاؤں والوں کو جو بھی ہے سمجھایا بجھایا تب اس کا اس کو دفنائے گیا اس کے بعد داڑی کو لے کر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے بیٹے کے کچھ دوست ہیں غیر مسلم وہ بھی دباؤ بنا رہے تھے کہ کچھ غلط ہو جائے گا تو جس کی ویسا آپ نے در کے مارے داڑی کٹ گئے کھر بیٹے کے ساتھ تو کورو ایسی کوئی بات چیت نہیں ہے لیکن وہ ہندو دوست اس کے زیادہ ہیں انہوں نے خود ہی کہا پپا کوئی جو ہے آپ اکیلے جاؤ گے کئی بائک پر یا سکوٹر پر کوئی چوٹ مار دے گا داڑی دیکھ کر کے اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا پیچھے اس فرمان میں کہ کوئی بہار کا مولانا بھی یہاں نماز پڑھانے یا تقریر کرنے یا کوئی دینی تعلیم دینے نہیں آئے گا تو اس وجہ سے میں داڑی تو رکھی تھی لیکن اس تو جنازے کی وجہ سے جو ہے بعد میں اس کو نہیں کٹوانے اس کو دفنانے نہیں دیا تھا پھر پرشاشن کی یہاں سے چیار پاس گاڑیا پولیس فورس کی بھر کے گئی تھی اور ڈی ایس پی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اور ڈی ایس پی صاحب نے بہت مدد کری اور پرشاشن نے روکا جب یہ پورا معاملہ پرشاشن تک پہنچا میڈیا کے مادیہم سے کہ اس طرح کا طولہ کی فرمان جاری کیا گیا ہے تو دونوں ہی پکش کے لوگوں کو پرشاشن نے بلایا اور وہاں پر جو لوگ تھے پنچائت کے جو لوگ تھے جنہوں نے فرمان جاری کیا تھا وہ اپنی بات سمو کر گئے یہ اگلے دن جو اخبار میں آؤٹ ہوا کہ ایسا ایسا فرمان جاری کیا مسلمان سندائے کے لیے تو ڈی سی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب ایس پی صاحب ان کو اس چیز کا پتا چلا تو انہوں نے ان لوگوں کو وہاں بلائے اپنے آفیس میں اور انہوں نے پوچھا کہ تم لوگوں نے بغیر پرمیشن کے پنچائت کیا پنچائت کیا ان کو کوئی انفرمیشن نہیں دی گئی تھی تو اگلے دن انہوں نے پیپر میں دیکھا اس نیوز کو تو انہوں نے ان لوگوں کو بلائیا اور انہوں نے وہاں ہی نہیں اس چیز سے وہ مکر گیا انکار کیا کہ ہم نے ایسا کوئی فرمان جاری نہیں کیا اور نہ ہی ان کے خلاف ہم نے نماز پڑھنے سے اب کس طرح کا ڈر ہے گاؤں کے اندر جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے حالانکہ آپ کا نام مہندر ہے تو جس طرح سے ان کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا غیر مسلموں کے اوپر نام ہیں اب جو بھی بچہ پیدا ہو ان کا نام بھی غیر مسلم پر رکھیں تو آگے کس طرح سے آپ اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور کیا رڑنیتی بنا رہے ہیں ایسا ہے نام تو کچھ سے ابھی جو چینجنگ ہو آئی تھی کچھ ٹین پرسنٹ ٹینٹی پرسنٹ نام کی چینجنگ آئی تھی کچھ لوگ تو ایسے ہندو نام رکھتے ہیں آمیت سمیت وغیرہ مکریش مہیش وغیرہ کچھ دو چار بچے لڑکے ہیں جو اس عمر میں اپنی پیڑی کو صدارنا چاہتے ہیں اپنے مذہب پر پکڑنا چاہتے ہیں انہوں نے نام رکھنے شروع کیے پانچ سا دس بچے ہوں گے تو کچھ بچے ہیں جو دس پرسنٹ ہے جس کے مسلمانی نام تے تو وہ تھوڑے نماز پڑھتے تھے صبح شام ٹائم نکالتے تھے تھوڑا بہت تو اس بھائی نام منہ کرنے کے بات جو گاؤں کا ہماری مسلم سماس کا جو پردھان ہے اس نے بھائی ان سے سبیکار کر لیا کہ ہم نام نہیں رکھیں گے ہم یہ نہیں کریں نماز نہیں پڑھیں گے تو اس چیز کی وجہ سے ابھی لوگ واپس گاؤں میں رہنے کی وجہ سے اس چیز کو انہوں نے قبول ہے کہ گریب آدمی ہے گاؤں میں کس طرح کا ماحول ہے کس طرح کی فیملیز ہیں کیا سبھی لوگ نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک مسجد تھی اس کو قبرستان کا کچھ حصہ بانڈی کو گرا دیا گیا ہے اور اس میں فرمان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو قبرستان کی زمین ہے دھان کٹنے کے بعد وہ پنچائت کے حوالے کر دی جائے گی پنچائت مسلمانوں کو تھوڑا حصہ قبرستان کے لیے دے گی تو کس طرح سے پھر آپ اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں اور خاص طور سے کس طرح کا ماحول ہے اسلامی ماحول تھا کیا گاؤں میں کتنے نوازی ہیں بچے اسلام سے کتنے لوگ جو نوازی تو آٹھ دس بچے ہی تھے اور قبرستان کی بات قبرستان کی تین بی جمین ہے اور وہ بکہ بورڈ میں نوٹیڈ ہے بٹ وہ چینج کریں گے تو پرمیشن بھائی بکہ بورڈ لیکن وجہ یہ ہے کہ گاؤں کی بستی میں آگئے چاروں طرف سے اس کے ساتھ بستی ہوگی ہے تو گاؤں کے لوگ کریں بھائی اس چیز کو ہم لے لیں گے اور آپ کو جتنی جمین بہار گاؤں سے بہار سویکار کر لیا ہمارے سمدائے کے مسلم سمدائے کے لوگ جو ہیں انہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ٹھیک ہے بستی میں آگئے تو ہمارے کو اتنی زمین باہر دے دو ہم اس کی وہاں باؤنڈری کرا کے دو ہمارے قبضہ وغیرہ لیکن بیفور ٹائم تو بکہ تو وہ ہاں اسی لیے بھری میں نے بتایا کہ گریب زیادہ ہیں تو گاؤں میں رہنا چاہتے ہیں بھئی گاؤں چھوڑ کے کہاں جائیں گے جمین کے بھاؤ اتنے بھی چڑھے ہوئے ہیں کہ جمین بھی نہیں لے لیا تو مکار نہیں بنا سکتے تو اس کے دباؤ میں یہ سوچا ہے کہ ٹھیک ہے گاؤں میں رہنا ہے جیسے لو کہیں گے ان کی بات کو ہم قبول کر لیتا آخری سوال آپ پرساسن سے کیا امید کرتے ہیں پولیس پرساسن کس طرح سے آپ کا سہیوگ ہے پولیس پرساسن نے تو بہت سہیوگ کیا ہے اس ٹائم پر بکرائید کے ٹائم پر بھی کئی گاؤں کے لوگ بھی بھر بھر کے مارک طور سے مطلب انگامے کے طور پر آئے تو پولی پرساسن کافی فورس وہاں پر پہنچی ہے اور فورس نے روکا ہے اور فورس نے لوگوں کو حفاظت بھی دی ہے ہماری مسلم بستیوں میں بھی فورس کافی پڑاؤ ڈالے رہی ہے پیٹرول رکھے رہی ہیں کم سے کم حفتہ بھر سے زیادہ بھی کبرستان کے طرف بھی اور جہاں گاؤں کے بین بس ٹینڈ ہیں وہاں پر بھی پولیس نے تو کافی سیوگ دیا اور میں اس چیز پر پر شاہ آباری ہوں اور گاؤں میں اتنا بابندر مار کٹ پھیلنے سے روکا ایک آپ کے بھائی ہیں جن کی داڑی ہے تو وہ بھی کافی ڈرے ہوئے ہیں حالان کہ گاؤں جا رہے ہیں تو کیا کس طرح سے آپ اس کو محسوس کرتے ہیں اور آخری جو ہے پرساشن سے آپ کیا امید کرتے ہیں کس ہے کیونکہ محرہ دیش دھرم نیس پیقش دیش ہے ہر آدمی کو کسی بھی دھرم کو اپنانے کی چھوٹ ملی ہے اور یہ محرہ سب ادھان بھی کہتا ہے کسی دھرم کو کو آدمی اپنا سکتا ہے تو اس حساب سے یہ دباؤ نہیں دینا چاہیے اور مسجد کی دیوار گیرائی چھوڑی سی بنائی تھی ایک برنڈا ٹائٹ وہ پنکھے بنکھے دو چار لگائے تھے گرمی کی وجہ سے اور وہ توڑ تھوڑ دی دیوار گرا دی تو بنانا چاہیے دینا چاہیے لوگوں کو نماز تو پریر ہے پریر تو ہر دھرم کا آدمی پریر کرتا تو نماز کوئی برائی نہیں کرتی برائی سے بچاتی ہے بلکہ ہر دھرم کی پریر کسی برائی کو نہیں سکھاتی ہے تو کسی بھی دھرم کی پریر کسی بھی جگہ ہو تو اس کے لئے اچھی بات ہے یہ گاؤں میں جو تولہ کی فرمان جاری کی گیا ہے اس میں پریر ساشن کافی اچھا رول پریر ساشن نے ادا کیا اور پوری طرح مسلمان کی مدد کی لیکن ابھی بھی ان کی گوہ رہی ہے کہ پریر ساشن اس پورے معاملے کو سیریس لے اور جس طرح سے دیش دھرم نرپیکش ہے تو اس پر جو پورا عمل کرتی بھی نظر آئے تو دیکھا آپ نے مہندر فوجی نے کس طرح سے اس پورے معاملے پر اپنی رائے ظاہر کی جو پنجائت نے فیصلہ کیا اس پر ان کی کیا پرتکریا تھی وہ آپ نے سنا اس کے علاوہ داڑھی کٹوانی کی کوئی تنظیم نہیں پہنچی ہے گاؤں میں کافی دہشت کا ماحول ہے مسلمان درے ہوئے ہیں اور کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے ایک دھو بھی سماج کے جو مسلمان ہیں ان کا کام زیادہ محنت مزدوری کرنا ہے وہ بہت خوبصدہ ہیں اور کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اس پورے معاملے پر ہم آگے بھی آپ کو ایک تفصیلی ریپورٹ کل دکھائیں گے جس میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے ہم سے بات کی ہے اس کو ہم آپ دکھائیں گے اس کے بعد آپ ہی فیصلہ کی جیئے کہ کیا اس طرح کا تغلق کی فرمان لوگ تانترک دیش میں جہاں تمامی مذہبوں کو اپنے مذہب پر تمامی لوگ کو اپنے مذاہب پر چلنے کی آزادی ہے ڈلی سے محس 66 کلومیٹر دور اس طرح کا تیہ چار ہو رہا ہے اور کوئی بھی بولنے کو تیار نہیں شکریہ آپ کو یہ پرگرام کیسا لگا ضرور بتائیں ہمارے ویب چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ مولیں اس کے ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نیا پرگرام اپلوڈ کریں تو وہ آپ تک پہنچ جائے